ہلو دوستو بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج ہم کاٹنے والے ہیں پرینس کٹ بلاوز بوٹ نیک کے ساتھ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک نشان آپ یہاں پہ لگا دیجئے اس طریقے سے اب ہم لیں گے اس کی لمبائی کا نشان پندرہ انچی لمبائی ہے تو ہم سارے پندرہ انچی لمبائی پہ ہم نشان لگائیں گے آدھا انچ مارجن بھی رہے گا اس میں سبہ سات انچی آر مول کے لیے سولے انچ آر مول ہے اس کا ڈاٹ پوائنٹ سارے نو انچ دس انچ پہ نشان لگا دیں گے ہم سیدھا نشان لگا دیں گے جتنے بھی ہم نے نشان لگائے ہیں اس سے اس طریقے سے سیدھا سیدھا نشان آپ لگا دیجئے ڈاٹ پوائنٹ کے پاس بھی چھوٹا سا سیدھا نشان لمبائی کا بھی نشان لگائیں گے آپ پہ اس طریقے سے اب ہم نشان لگائیں گے آپ پر چیسٹ چھتیس انچی آپ پر چیسٹ ریڈی رکھنا ہے اس کا ساڑھے چوتیس انچی چیسٹ ہے تو ڈیر انچی لوجنگ ہے اس کے اندر اور اس طریقے سے آپ نشان یہاں لگا دیجئے دو انچ آگے برہ کر کے نشان لگائیے ڈاٹ اور مارجن اسی میں ہوگا کمر تیس انچی ہے سارے سات انچ پر آپ نشان لگا دیجئے ڈھائی انچی آگے برہ کر کے نشان لگائیے اس میں سو سات سو چار انچ پر آپ نشان لگا دیجئے یہاں پر سو چار انچی نیچے کے سائیڈ میں لگائیے نشان ہم ہاف ہاف کر کے جو ہے ڈیر انچی ٹوٹل میں آپ کو یہاں پر نشان لگانا ہے اس طریقے سے سولڈر چودے انچ ہے تو سات انچ پر ہی نشان لگانا ہے اس میں مارجن تینی کی ضرورت نہیں ہے بوٹ نیک ہے سارے پاچ انچ اس کا بروڈ رکھیں گے ہم اس طریقے سے سب نشان لگا دیجئے سو ایک انچی سو اچھے انچ پر نشان لگائیں گے ہم فرنٹ کروس بارہ انچ ہے سارے بارہ انچ چھتیس انچی اپر چیسٹ ریڈی کمر تیس انچی ریڈی رکھنا ہے آپ کو کمر میں کوئی لوجنگ نہیں دینا ہوتا ہے بلوج میں بوٹ نیک کا ڈیپ ونے چار انچی رکھنا ہے آپ کو اور اس طریقے سے آپ اس کو رونڈ کر دیجئے بہت ہی آسان ہے پرنس کٹ بلوج کاٹنا ویڈیو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے اب اس طریقے سے ہم یہاں پہ ڈاؤن کر دیں گے سولڈر دو سے تین سوٹ اور آر مول کے لیے آپ یہاں پہ اس طریقے سے آپ نشان یہاں لگا دیجئے اس طریقے سے ہم لگائیں گے ڈاٹ پوائنٹ کا نشان ڈاٹ کا نشان اس طریقے سے آپ لگا دیجئے اس طریقے سے اگر آپ نئے ہمارے چینل پر تو پریسٹ سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا رہے ڈیر انچ یہ آپ کو رکھنا ہے اس کو پونے دو بھی آپ رکھ سکتے ہیں سائج کے کورڈنگ اب اس طریقے سے آپ یہاں پہ ایک نشان لگائیں آر مول کے لیے ڈاٹ کا اور پونے انچ یا ایک انچ آپ رکھ سکتے ہیں اس ڈاٹ کو جو بھی سائج ہے اس کے حساب سے اور اس کو آپ راؤنڈ کر دیجئے یہاں پہ اور تھوڑا سا اس میں آپ کو سیپ دے دیجئے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ کو دینا ہی ہوگا پریسٹ کٹ میں ایک نشان آپ یہاں ملا لیجئے تاکہ پینل جوڑتے سے آپ کا چھوٹا بڑھا نہ ہو اور آر مول اس طریقے سے آپ راؤنڈ کر دیجئے یہاں پہ اب ہم لگائیں گے سائج کا نشان سیدھا نشان آپ کو لگانا ہے اب اس کا جو ہے سائج جو ہے ڈاون کرنا ہے پونے انچ میں آئیڈیا سے لگا رہا ہوں اب پونے انچ اس کو ڈاون کیجئے گا مارجن ڈیر انچ ڈیر انچ بہت ہوتا ہے مارجن نشان لگ چکا ہے فرنٹ کا سول انچ آر مول اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اب اس طریقے سے آپ کٹ دیجئے اس کو نشان کے اوپر ہی کٹنا ہے آپ نے فلال آر مول جو ہے اب اس کا رف رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ابھی جو ہے اس کا آر مول رف ہی رہے گا جب پینل ہم کٹ لیں گے تو پھر اس کی سیٹنگ کریں گے اب اس طریقے سے آپ کٹ دیجئے اس کو لمبائی میں آپ کو مارجن آدھا انچ رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا آدھا انچ بہت ہے اس طریقے سے اب ہم پینل کو بھی کٹ کر دیں گے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے کیونکہ باریکی سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کٹنگ چاہے بھی لوج ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور ایک لائک تو کر دیجئے اس طریقے سے ہمارا فرنٹ کٹ چکا ہے اس طریقے سے ہم اس کے آر مول کا شیٹنگ کر لیں گے پرنٹ کٹ میں اکثر آر مول کی سیٹنگ بعد میں ہی کی جاتی ہے ٹھیک ہے یا تو اب بناتے سمیں کیجئے یا پہلے کیجئے یہ کرنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنٹ کٹ کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کٹیں گے اس کی بیک اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے رکھیں یہاں پہ بیٹھا دیجئے اور اس طریقے سے پینل بھی رکھیں گے یہ آر مول کے پاس آپ کو ایک دوسرے پہ چڑھا کر کے رکھنا ہے کیونکہ اس میں مارجن بھی ہے اور یہ بیک ڈاٹ کے لیے ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ اتنا مارجن اس میں ہے اور اتنا مارجن اس میں ہے اور دونوں کا آپ اس میں ملا دیجئے اور نیچے کی سیڈ آپ تھوڑا سا ہٹا کر کے رکھئے تاکہ اس میں بیک کا ڈاٹ آپ ڈال سکے ایک نشان آپ یہاں لگا دیجئے ایک نشان بروٹ کا ایک نشان سولڈر کا اور ایک سیڈر لگا دیجئے نشان اب ایک نشان ہم لگائیں گے لمبائی کا اس بلکل ٹھیک نیچے اب اس طریقے سے آپ سیڈھی لائن لگا دیجئے لمبائی میں بھی لگا دیجئے آپ نشان سیدھا اس طریقے سے اپرچے چھتیس ہے تو نو انچ پہ ہی نشان لگانا ہے سارے سات انچ ایک انچ ہی ڈاٹ کے لیے جو ہم نے ابھی جگہ دیا تھا اس میں اس طریقے سے اب سیدھا نشان یہاں لگا دیجئے ڈیر انچ اس میں بھی مارجن رکھنا ہے پو سائیڈ میں اب بیک کروز سارے چودہ انچ ہے سبہ سات انچ پہ آپ اس میں نشان لگائیے اور اس طریقے سے اب یہاں پہ آر مول کا ایک نشان لگائیے اور اس طریقے سے اب راؤنڈ کر دیجئے اس کو اب ہم لگائیں گے نشان بیک ڈاٹ کے لیے ایک ایڈیا سے بیچ میں آپ نشان لگا دیجئے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس طریقے سے جو ایک انچ ہم نے آگے رکھا ہے وہ ڈاٹ پورا ہی ہونا چاہیے اس کے اندر مارجن میں اس طریقے سے اب ہم اس کو کٹ کر دیں گے نشان پہ ہی کٹ کرنا ہے اس کا آر مول رف نہیں کٹے گا نشان پہ ہی کٹنا ہے آپ کو اس طریقے سے کٹ دیجئے لمبائی مہاف انچ مارجن رکھنا ہے تو بیک کٹ چکا ہے ہمارا اور ڈاٹ کو بھی کٹ دیجئے تاکہ آپ فیبرک پہ آپ نشان لگا سکے اب باری ہے اس کے گلے کا آگے پیچھے بوٹ نیک ہے دونوں سیم ہی رکھنا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو بھی کٹ کر دیں گے دو سوٹ یا تین سوٹ کا مارجن رکھ کر کے اس طریقے سے اس کو کٹ کر دیجئے گلہ بھی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے پیٹن ہے تو سمجھنے کے لئے آپ کو ایک نشان لگا کے رکھنا ہوگا یہ مارجن کا نشان آپ لگا دیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے جو پیٹن ہم نے کٹا ہے اس میں مارجن ہم نے رکھا ہے اس طریقے سے آپ نشان لگا دیجئے سو آئے ہوگ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور لائک